اسلام علیکم آئی ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے سائز ریڈکشن کے بارے میں اور ہم سیکھیں گے کہ انڈسٹریز کے اندر ایسی کون کون سی مشینز استعمال کی جاتی ہیں جن کو ہم مختلف طرح کے ڈرگ پارٹیکلز کے سائز کو کم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے کہ what is size reduction so basically it is a process of reducing the particle size to a finer stage یعنی کہ ایک ایسا عمل جس میں ہم کسی بھی چیز کے پارٹیکلز کے سائز کو کم کر کے اس کو بالکل فائن حالت میں لے کر آتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی فارم میں لے کر آتے ہیں تو اس کو ہم size reduction کہتے ہیں size reduction کے لیے بہت سارے اور ورڈز یوز کے جاتے ہیں جس میں ایک آتا ہے communication یہ آپ نے mcu کے حوالے سے یاد رکھنا ہے کہ communication ایک ایسی term ہے جس کو ہم use کرتے ہیں size reduction کے حوالے سے یا وہ آپ سے پیپر میں یہ بھی question دے سکتا ہے کہ write a note on communication تو آپ نے basically size reduction کے بارے میں explain کرنا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو grinding بھی کہتے ہیں یعنی کہ پیسنا اس کے ساتھ ملنگ جیسے کہ milز ہوتی ہیں جس کے اندر mechanical energy کو استعمال کر کے جو ہے وہ size کو reduce کیا جاتا ہے تو اس کو آپ miling کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ size reduction کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو size reduction کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز بڑے particle کو چھوٹے چھوٹے particles میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس اس drug کا یا اس compound کا جو surface area ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک drug ہے وہ ایک پتھر کی شکل میں suppose کریں آپ کے پاس ایک پتھر ہے جب آپ اس پتھر کو توڑیں گے اور اس کو بہت چھوٹے چھوٹے particles میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اور آپ اس کو پھلائیں گے تو اس پتھر کا surface area جو ہے وہ increase ہو جائے گا same case drug کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو drug کی بڑے بڑے particles ہوتے ہیں ان کو جب ہم size reduce کرتے ہیں تو ان کا surface area increase ہو جاتا ہے اور جب surface area increase ہو جاتا ہے تو drug کو absorb کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے it helps in the rapid mixing جب آپ surface area کو increase کر دیتے ہیں تو پھر آپ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس drug کو کسی بھی چیز کے اندر آسانی سے mix کر سکتے ہیں for example آپ کے پاس پانی ہے اور آپ کو کہا جائے کہ ایک بڑا particle ہے اس کو پانی کے اندر dissolve کریں تو ظاہر ہے آپ کو اس کو dissolve کرنے میں زیادہ time لگے گا but اگر آپ کو اس بڑے particle کو چھوٹے چھوٹے particle میں چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کر کے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ اس کو آپ پانی میں dissolve کریں تو آپ بہت جلدی اس کو پانی کے اندر dissolve کر لیں گے اس کی simple example یہ ہے کہ اگر ہم چینی کو پانی میں mix کریں تو ہمیں time زیادہ لگے گا کیونکہ particle کا size زیادہ ہے جبکہ اگر ہم نمک کو پانی میں dissolve کریں تو ہمیں time جو ہے وہ کم لگے گا کیونکہ particle already بہت fine state میں ہے تو وہ جلدی سے mix ہو جاتے ہیں so it also help in the rapid solution formation تو ہم کسی بھی طرح کا solution اگر ہم نے بنانا ہے کسی بھی طرح کی drug کو کسی بھی طرح کے liquid میں اگر ہم نے mix کرنا ہے تو mix کرنے کے process کو بھی ہم fast کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے size کو reduce کر دیں so pharmaceutical industry میں جس طرح سے mixing ایک بڑا important process تھا اسی طرح سے size reduction ایک دوسرا important process ہے جس کے بغیر کوئی بھی pharmaceutical industry کام نہیں کر سکتی اب آ جاتے ہیں کہ وہ کون کون سے equipments ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں particle کے size کو کم کرنے کے لیے تو basically آپ کی بک کے اندر دو equipments کا ذکر کیا گیا ہے ایک کو آپ کہتے ہیں hammer mill اور دوسری کو آپ کہتے ہیں ball mill hammer کا مطلب ہوتا ہے ہتوڑا جس سے ہم لکڑی کو کاٹتے ہیں تو اس کو آپ ہتوڑا کہتے ہیں یا انگلیش میں اس کو آپ hammer کہتے ہیں تو ایسی mill جس کے اندر ہتوڑا نواز structures لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہتوڑے سے پک کے ساتھ جب بھی کوئی چیز آکے ٹکراتی ہے تو اس کا size کیا ہو جاتا ہے reduce ہو جاتا ہے اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے ہمارے پاس اوپر ایک inlet یا اس کو آپ اوپر بھی کہتے ہیں جس کے اندر آپ نے بڑے بڑے drug کے particles یا بڑے بڑے drug کے جو material ہیں اس کو آپ نے یہاں سے ڈالنا ہوتا ہے اس کے بعد ایک گول سا ہمارے پاس آپ اس کو کہتے ہیں machine ہوتی ہے اس machine کے اندر ہمارے پاس ایک round فردر ایک چھوٹا سا round ہوتا ہے جس کو آپ shaft بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ چار جو ہیں وہ ہتوڑے یا hammers لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ steel کے بنے ہوئے iron کے بنے ہوئے hammers ہوتے ہیں جس کے ساتھ جب particles آکے ٹکراتے ہیں تو وہ بہت جلدی چھوٹے چھوٹے particles میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں even بڑی بڑی جو آپ کی construction companies ہیں ان میں بھی بڑے بڑے پتھروں کو توڑنے کے لیے hammer مل کر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جب particles یہاں پہ آکے گرتے ہیں نیچے یہاں پہ آکے گرتے ہیں تو ہم اس machine کو on کرتے ہیں جس کے لئے سے یہ hammerز ایسے rotate کرتے ہیں اور rotate کرنے کے بعد particles کا size reduce ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اس کے بعد سکرین لگی ہوتی ہے یا جھلی لگی ہوتی ہے یا اس کو آپ چھنی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ fine particles کو ہمارے پاس receiver کے اندر پہنچا دیتی ہے سو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہ ہے کہ apparatus جو ہے وہ stainless steel کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے در جل پارٹس ہوتے ہیں جو diagram آپ نے draw کی ہے same parts آپ نے یہاں پہ اس کو mention کرنے ہیں اور آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ نے industrial pharmacy پہ کوئی بھی question attempt کرنا ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ اس کی diagram ضرور draw کریں کیونکہ جب تک آپ diagram draw نہیں کریں گے diagram کو ذہن میں نہیں رکھیں گے آپ کبھی بھی machine کی working جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے سو اگین وہی parts جو ہم نے لکھے ہیں hooper, jacket wall یہ جو بالکل circular part ہے that is jacket جو کہ protect کرتی ہے اس کے اندر hammer ہیں اس کے اندر roller shaft ہے اس کے بعد screen ہے اور آخر میں ہمارے پاس receiver آتا ہے اب میں آپ کو اس کے چھوٹی سی ویڈیو دکھاتی ہوں کیونکہ machine بیسیکلی کام کیسے کرتی ہے سو یہ بیسیکلی ہمارے پاس hammer mil ہوتی ہے hammer mil کو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر جو چیز آپ کو rotate کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ چار طرح کے particles یہ بیسیکلی hammer ہیں اور اس کے اوپر جو آپ کو light color کے gray color کے particles نظر آ رہے ہیں وہ اوپر سے کوئی بھی بڑا component یا کوئی بھی drug کے بڑے particles یا کوئی بھی پتھر جو ہے اس کے اوپر گرائے جاتے ہیں اور یہ hammer mil ان پتھروں کے سائز کو یا اس drug کے سائز کو small particles کے اندر convert کرتی ہے اور ان پھر particles کو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ sieve میں سے گزر کے ان کو نیچے جو ہے وہ save کر لیا جاتا ہے سو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس principle کے اوپر کام کرتی ہے تو جو اس کا principle ہوتا ہے that is called impact impact کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی hard surface کے ساتھ particles کا ٹکڑانا اور size کا کم ہو جانا that is called impact تو آپ نے نام یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس hammer mil کس principle پہ کام کرتی ہے again working up optional ہے آپ چاہیں تو اپنی ورڈنگ میں اس کو لکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے bulky drug material is placed in the hooper then start the machine سب سے پہلے bulky یعنی بڑا drug کا material ہے ہم نے اس کو اوپر رکھنا ہے hooper میں اور machine کو ہم نے start کرنا ہے drug material will fall down جیسے یہ machine چلے گی تو یہ material نیچے کی طرف گرے گا اور hammer جو ہے اس کے ساتھ یہ hit ہوگا جب یہ hit ہوگا تو particle کا size reduce ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو receiver کے اندر collect کر لیں گے then ہم بات کرتے ہیں second machine کی جس کو آپ ball mill کہتے ہیں ball mill نام سے represent کر رہا ہے کہ یہ کیسی machine ہوتی ہے جس کے اندر ہم نے steel کی موٹی موٹی balls یا گیندے رکھی ہوتی ہیں اور ان گیندوں کے ساتھ جب drug رگڑتی ہے تو drug کا size جو ہے وہ reduce ہو جاتا ہے so ball mill کو دوسرے چیمبر ہوتا ہے جو کہ یہ ہے cylinder نوما لمبا چیمبر ہوتا ہے جس کی length زیادہ ہوتی ہے اور diameter کام ہوتا ہے diameter ہوتا ہے چھڑائی length ہوتی ہے لمبائی اس جو cylinder ہے اس کی لمبائی زیادہ ہے چھڑائی کیا ہوتی ہے کام ہوتی ہے سب سے پہلے cylinder کے اوپر لیڈ ہوتا ہے ڈھکن ہوتا ہے جس کو ہم کھولتے ہیں اور کوئی بھی drug particle ہم اس کے اندر بڑے بڑے پارٹیکل نظر آ رہے ہیں یہ سٹیل کی بنی ہوئی بالز ہیں اور یہ جو جار ہوتا ہے یہ بیسکلی بنا ہوتا ہے میٹل کا کسی دھات کا بنا ہوتا ہے اس کے سائیڈ میں ہمارے پاس سپورٹنگ کالم ہوتا ہے جو کہ اس سلندر کو روٹیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ بالز جو ہیں وہ drug کے ساتھ تکرا سکیں اور سائز کو ریڈیوز کر سکیں اور نیچے بیس لگی ہوتی ہے جو ان سب کو پروٹیکٹ کرتی ہے اب اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس مشین کو بہت سلو چلائیں گے تو یہ بالز جو ہیں کیونکہ یہ جو سلندر ہے نا یہ اس طرح سے روٹیٹ کرتا ہے سرکولر فارم میں روٹیٹ کرتا ہے تاکہ تو اگر ہم مشین کو سلو چلائیں گے تو بالز جو ہیں وہ موف پروپر نہیں کریں گی اور اگر ہم مشین کو بہت تیز چلائیں گے تو بالز جو ہیں جب موف کریں گے تو صرف اور صرف وہ یہ جو دیواریں ہیں اس کے ساتھ ساتھ موف کریں گے آپ بہت تیزی سے اگر کچھ چیز کو گھوماتے ہیں تو جتنے بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں سو اس مشین کو جب بھی ہم نے چلانا ہے تو ہم نے سپیڈ جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے جب ہم میڈیم رکھیں گے تو کچھ بالز دیواروں کے ساتھ جائیں گی کچھ بالز درمیان میں رہیں گی اور جب یہ رینڈم لی موف کریں گی تو یہ درگ کے پارٹیکل کے سائز کو آسانی سے ریڈیوز کر سکتی ہیں سو سب سے پہلے ہم نے مل کو فل کرنا ہے with steel ball that act as a grinding میڈیم تو بیسیکلی اس میں گرائنڈ کون کر رہا ہے سٹیل کی جو بالز ہم استعمال کریں گے وہ چیز کو گرائنڈ کریں گی اس کے درز پارٹس ہوتے ہیں ایک سلنڈیکل جار ہوتا ہے سٹیل بالز ہوتی ہیں لڈ ہوتا ہے کور سپورٹنگ کالوم ہوتا ہے بیس ہوتا ہے تو جو چیزیں ہم نے دائیگرام میں منشن کی ہیں وہی چیزیں ہم نے اس کے پارٹس پر منشن کرنی ہیں اب میں آپ کو اس کی ورکنگ دکھاتی ہوں سو یہ ہے ہمارے پاس بال مل یہ باہر سے دکھنے میں کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اور جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو اس کا آپ کو چاروں طرف سے ویو دکھایا جا رہا ہے کہ دکھنے میں کس طرح کی نظر آتی ہے اور اس کی کتنے پارٹس ہوتے ہیں اب ہم اس کا دکھائیں گے کہ اس کے اندر کی طرف کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور کس طرح سے بالز جو ہیں وہ چیزوں کو گرائنڈ کرنے میں مدد دیتی ہیں سو ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر آپ کو نظر آرہے ہیں کہ کچھ وائٹ کلر کے پارٹکلز ہیں اور کچھ اس کے بعد ابھی آپ کو نظر آنگی کچھ ڈارک گری کلر کی اس کے اندر یہ جو ہیں یہ بالز ہیں یہ سیمپل آپ کو بالز کی موومنٹ دکھائی جا رہی اور یہ موومنٹ آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ جب اس کے اندر جو ہے وہ مکسنگ ہوتی ہے درگ کی تو کس طرح سے درگ کا سائز جو ہے وہ ریڈیوز ہوتا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں پرنسپل یہ جو مشین ہے وہ بسیکلی ورک کرتی ہے اندر پرنسپل آف ایمپیکٹ ایمپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کے سائز کو ریڈیوز کرنا اینڈ اٹریشن اٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گرائنڈ کرنا کسی چیز کو رہے ہیں تو اس لئے ہم اس کے پرنسپل میں دونوں باتیں لکھتے ہیں سب سے پہلے بلک ڈرگ مٹیریل کو رکھنا ہے سلینڈر کے اندر جس کے اندر کیا رکھی ہوئی ہیں سٹیل کی بالز رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم مشین سٹارٹ کریں گے اور سپیڈ کیسی رکھنی ہے ہم نے میڈیم رکھنی ہے تاکہ بالز چاروں طرف روٹیٹ کر سکیں اس کے بعد جب مشین آپ آن کریں گے تو ہم ڈرگ کے ساتھ ہماری بالز ہیں وہ گرائنگ کریں گی ڈرگ گرائنڈ بائی سٹیل بالز اور اس کے بعد پورے سلینڈر کو یہاں سے نکال لیں گے اس کے اندر سے بالز کو الگ کریں گے اور لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ